آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشہ مہا کا ترے پنوہ بھاگ انتہ پر میں میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں انتہ پر میں رکش مہیشی مندو دری نے راون کا بھاو سواگت کیا سب منگلو اپچار کیے پیار ورہ اپالنبھ اور مان منول ہوا رتی ویلاس ہوا ملانی آمنی مدھوی آمنی کی بھانتی ویتیت ہوئی سوپربھات ہوا نت نعمتک کاریوں سے نورت ہو راون نے اب اپنی رکش مہا سامراج کے وستار پر دھیان دیا اسی مہتکار کے لیے اس نے ساری پرتوی کی آترہ کی تھی وہ دھرم اور راجنی تھی دونوں میں سارو بھومتہ کی ستھاپنا کرنے کا سواپن دیکھ رہا تھا جس مہدود دیش کی پورتی کے لیے اس نے اپنے پرانادھک پتر میگناد کو مرتنجہ ردر کے ساندھ میں بھیج دیا تھا اس کی پورتی کے لیے اسے اب اپنے مہاویر بھائی کمبکران مہاکوٹ نیتگ سمالی تتھا اپنے منتریوں سے ست پرامرش لینے تھے اسے پرتوی کے سب دکھ پالوں اور لوگ پالوں کو جے کرنا تھا سروتر اپنی رکش سنسکرتی کا ڈنکہ پیٹنا تھا وہ ابھی تک رشی کمار اور سب تو دوی پادھی پتی ہی تھا کنٹو اب وہ پرتوی بھر کے نرونش کا مہیدیو بننا چاہ رہا تھا راتری ہی میں اس نے اپنے سب پرمکراج پروشوں اور راکشس مہا جنوں کو بھور میں سبھا کرنے کی آگیا دے دی اب وہ پراتہ کرتیوں سے نیورت ہو جو ہی سبھا بھون کی اور جانے کو پرستت ہوا تب ہی مندودری نے آگے بڑھ کر کہا مجھے رکش اندر سے کچھ نیویدن کرنا ہے کنٹو میں تو ابھی بہت ویست ہوں کیا آگت کی بات ہے ہے تو کس کے سمبند میں رکش راج کماری سورپ نکھا کے سمبند میں ہماری پریے بہن کے سمبند میں تمہیں کیا کہنا ہے کیا کچھ چنتنیے بات ہے چنتنیے نہیں پرنتو ویچارنیے تو ہے میں اس کے بھاوی جیون اس کے ویواہ کے سمبند میں کہنا چاہ رہی تھی ابھی تک ہم نے اس سمبند میں ویچار ہی نہیں کیا ہے پرنتو اب وہ ویسک بھی تو ہو گئی ہے نسندے وہ ہم تین بھائیوں کی بہن ہے اس کی کلیان کامنا سے میں کیسے ویمک ہو سکتا ہوں یہی تو میں ابھی چاہتی ہوں اب ہم اس پرشن کو ٹال بھی تو نہیں سکتے کیا کہیں ہم لوگوں سے اصاو دھانی ہوئی ہے نہیں پرنتو اب ہمیں اصاو دھان رہنا اچت نہیں ہے پرنتو رکشیندر کیا آج بہت ویست ہیں ایسا ہی ہے پرنتو بات بہت آگے بڑھنے سے پورو ہمیں کچھ کرنا ہوگا اچھا ویدی جہو کی اور تو تمہارا سنکیت نہیں ہے پریے نسندے سورپ نکھا اس سے پریم کرتی ہے برا کیا ہے ویدی جہو ایک اچھے ونشی ترون داناو کمار ہے سندر اور سب ہے یدی وہ اس سے پریم کرتی ہے تو میں اسے انمتی دوں گا پر میں سمجھتی ہوں کہ وہ لڑکی ابھی پریم کی تتو سے نتانت انبھگ ہے وہ تو اس سے ویواہ کرنے کو آتر ہو رہی ہے تو میں اس کا ابھی نندن کرتا ہوں کیوں نہ وہ پھرس پر دمپتی بن جا آہ پر مجھے آپتی ہے سوامن کیوں پریے یدی ہماری بہن سورپ نکھا ویدی جہو کو پیار کرتی ہے تو ہمیں کیوں اس سمبند میں آپتی ہونی چاہیے کیا رکشیندر نے اسے دیکھا ہے نہیں تم نے میں نے بھی نہیں وہ سدیو چھپ کر گپت روپ سے ملتا ہے تو نہ سہی ہم اس سے پرچت سورپ نکھا تو اس سے بھلی بھانتی پرچت ہے اور یہ اسی کا وشہ بھی ہے یہی تو بات ہے کیا سورپ نکھا سے تمہاری سمبند میں کچھ بات ہوئی ہے بس اتنی ہی کہ وہ اسے پیار کرتی ہے بس تو ٹھیک ہے پرنتو ہمیں اپنا دائتو دیکھنا ہے رکشیندر ہماری رکشکل کی ایک مریادہ ہے نسندے پر تمہارا ابھی پرائے کیا ہے وہ ابھی نپٹ بچی ہے نہیں جانتی پریم کا جیون پر کتنا بھار پڑتا ہے یہ بات تو ہماری ہی سوچنے کی ہے پرنتو اس کا ٹھوٹ ہکانہ کہاں ہے وہ چور کی بھانتی آتا ہے تطھہ دسیوں کی بھانتی جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہے اسے آکھیٹ میں ابھی روچی ہے سازسک بھی ہے وہ ایسے تو دسیوں ہوتے ہی ہیں اس میں قداشت راج پریوار کی اور سے ابھی نہیں ہوا ہے کیسے ماتہ مہ سمالی نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے اس کا محالے میں سواگت نہیں کیا تو پریے تم بھی ماتہ مہ سے سہمت رہی کیوں نہیں مدھو کا اوینہ کیا ہماری شکشہ کے لیے اتھیشٹ نہیں ہم کیسے کسی اپرچت اجیات کل کا ابھینندن کر سکتے تھے جبکہ ہم نے دیکھا کہ وہ راج کماری پر درشتی رکھتا ہے پرنتو وہ ویر سورچی سمپن ہے سورپ نکھا اسے چاہتی ہے وہ ابھیجات داناو کل کا ہے پھر اس کی آیو بھی تو ایسی ہی ہے ہاں یون کا پرارم بھی پریم ہی سے ہوتا ہے پریم ہی سمجھتے ہیں پریم ہی جیون کا سار ہے پرنتو رکش مہی دیو بھی کیا یہی سمجھتے ہیں کدھا پی نہیں میں بھی اسی سے اس پریم بھاونا کو پراتھ مکتہ نہیں دے سکتی تو پریے تم کیا چاہتی ہو کیول یہی کی راکشہ اندریس وشائے پر دھیان دے اس وشائے کو الپ ویس کے ترونوں کے اوپر چھوڑ دینا کھید جنک ہو سکتا ہے میرا من کہتا ہے ہمیں یہ سممندھ روکنا چاہیے یہ مجھے شریع اسکر نہیں دیکھ رہا ہے اسمبھو نہیں ایک دن یوگ پاتھ رہم اس کی لئے پا جائیں پرنتو اس کا پریم بچپن کا اگیان ہے پریم اور جیون کی تتھکا اسے انبھا ہونا چاہیے اس کے لئے ایک یکتی یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا پرمہاوشالی ویکتی ہمیں ڈھوڑنا چاہیے جس کے ساتھ بینا ہی ویوہ کیے وہ بھاگ جائے پریم اور جیون کا جب اسے انبھا ہو جائے گا وہ سویم اپنا پتی چن سکنے میں سمرت ہوگی ایسے کسی ایک پرش پر درشتی کر اپری ہے میں بھی دیکھوں گا اس سے کیا لاب ہوگا جب تک اس کا منونیت پرش نہ ہوگا وہ اس کے ساتھ بھاگے گی ہی کیوں پھر میں تو کسی ایسے پرش کو جانتی نہیں ودھی جیو ہی کیا برا ہے ویوہ کی بات چھوڑ دی جائے تم اسے ڈھیل دے دو وہ تو آج ہی ودھی جیو کے ساتھ بھاگ جائے گی یہ رکشندر اپنی ہی بہن کا پریہاز کر رہے ہیں نہیں پریہ تمہیں اسی بات کا تو بھائے ہے تمہاری بات سے تو میں نے یہی سمجھا دیکھو سورپنا کھا مورک نہیں ہے سچی بھاوک اور استھرمتی لڑکی ہے میں اس کی اور سے نششن تھوں اسے تم اسی کے پسند کے جیون کو چننے دو ہم راکشہ سستریوں پر اپنا انکش رکھنا نہیں چاہتے میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ اپنے جیون کو سوہم چنے پر وہ بھول نہیں کر سکتی یہ تم نہیں کہہ سکتی وہ دنیا کے سمبند میں کتنا جانتی ہے اپنے ہی سمبند میں اس کا گیان سیمت ہے اس کے سارے ہی آدرش بھاوکتہ پر آدھارت ہیں وہ سمجھتی ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے پرنت اس کا ہردہ سو رہا ہے وہ جب جاگے گا تب تک تو سمبھوتا ہا سب کچھ سمابت ہو جائے گا وہ بڑی تنک مزاج لڑکی ہے ایسی لڑکیاں پریم کے معاملے میں صدا دھوکہ کھاتی ہیں پریے پریم کے تتو کو میں سمبھوتا ہاں تم سے ادھیک نہیں سمجھتا راوڑ نے ہستے ہوئے مندودری کا آلنگن کیا اور کہا تم جیسا ٹھیک سمجھو کرو پر یہ نہ بھولو کہ میں اپنی سورپ نکھا کو بہت پیار کرتا ہوں اور اسے سکھی دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ ایک بار پھر مندودری کا آلنگن کر تیزی سے چلا گیا ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز ویم رکشا مہا کا تریپنوہ بھاگ انتہ پور میں میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں